بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب دوستو کو آپ کے اپنے چینل سے انکار مارکیٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ سے یہی ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لئے جو گاڑی پیش کرنے جا رہے ہیں تویوٹا کرولا الٹس دوستو یہ گاڑی آپ کو دوہزار بندرہ موڈل میں ملتی ہے لوکیشن اس کی آپ کو نورت ناظم آباد کراچی مل جاتی ہے ڈسکرپشن میں آنر کا نمبر دیا ہوا ہے وہاں سے آپ نمبر لے کے گاڑی کو وزٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں مگر دوستو گاڑی کو وزٹ کرنے سے پہلے آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل آگاہی اس گاڑی کے بارے میں حاصل ہو دوستو اگر گاڑی کے کاغذات کی بات کرے تو کاغذات اس کے بلکل پورے ہیں کاغذات میں کوئی ایشو نہیں ہے اوریجنل نمبر پلیٹ کاغذات کے ساتھ مل جائے گا مارچ دوہزار تریویس ٹیکس پیڈ یہ گاڑی آپ کو ملتی ہے تو آپ کو ٹیکس کے بارے میں بلکل بے فکر ہو جانا چاہیے اس گاڑی میں آپ کو ماشاءاللہ برینڈ نیو ٹیر ملتے ہیں علائے ریم اس کے اندر آپ کو انسٹال ہوئی مل جاتے ہیں اوہرال اچھی گاڑی ہے آپ کے سامنے ہیں تصویروں سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا سیڈوں سے آپ کو ہلکی پلکی ٹچنگ کی وجہ سے توڑی بہت شاور ملتی ہے اس کے علاوہ آپ کو اسی سے پچاسی فیصد فرنٹ ڈگی جو بیک کا ایریا ہے وہ آپ کو بلکل جانون حالت میں جانون کلر میں ملتا ہے البتہ سیڈوں سے آپ کو ہلکی پلکی ٹچنگ نظر آتی ہے اس کے علاوہ دوستوی گاڑی آپ کو سیل بائی سیل ملتی ہے کوئی سیڈ اس کا ٹوٹا ہوا یا ڈیمیج بغیرہ نہیں ہے اس سے آپ کو اندازہ لگ سکتا ہے کہ گاڑی آپ کو ماشاءاللہ نون ایکسیڈن گاڑی ماشاءاللہ آپ کو ملنے والی ہے اگر انٹیریل کی بات کرے تو صاف سترہ انٹیریل اس میں آپ کو ملتا ہے ڈیج بورڈ آپ کے سامنے ہے اس گاڑی میں آپ کو لسیڈی سکرین بیک کیمرہ ہیوی میوزک سسٹم انسٹال ہوا ملتا ہے جس کو آپ انجوائی کر سکتے ہیں پاور ونڈو پاور میرر پاور سٹیرنگ کی آپشن دیکھنے کو ملتے ہیں اے سی اور ہیٹر بلکل ورکنگ کنڈیشن میں آپ کو ملنے والے ہیں دوستو اگر گاڑی کی مزید بات کرے تو اس گاڑی میں آپ کو بواتر ڈروپ انجن انسٹال ہوا ملتا ہے اگر انجن کی بات کرے تو ساؤن لیز انجن اس میں آپ کو ملنے والا ہے اونر کا یہ دعویٰ ہے کہ انجن ابھی تک سیلڈ ہے مگر آپ جب گاڑی کو ویزٹ کرے تو سب سے پہلے انجن کو چیک کرنے کے بعد پھر آپ گاڑی کی اوپر بارگیننگ کر لیں دوستو اگر گاڑی کی ڈیماند کی بات کرے تو اونر کے مطابق اس گاڑی کی ڈیماند رکھی گئی ہے دس لاکھ روپے جی ہاں دس لاکھ روپے اس کی ڈیماند رکھی گئی ہے اور ڈیماند کمی کی وجہ یہی ہے کہ اونر کو پیسو کی ضرورت ہے اس لئے وہ یہ گاڑی ارجنٹ سیلڈ کرنا چاہ رہے ہیں ورنہ نورملی اس طرح کی گاڑیاں آپ کو پندرہ سولہ لاکھ کے اوپر کی ملتی ہیں تو اب اگر آپ اس گاڑی میں انٹرسٹڈ ہے تو اس کے لئے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اپنا خیال رکھیے گا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا اللہ حافظ